موسیقی مریم نماز کی انہیں 119 سے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات دائر ریٹرننگ آفیس نے کاغذات پر دائر اعتراضات پر جواب طلب کر لیا دنیم خان شیروانی ایڈوکیٹ نے مریم نماز پر اعتراضات دائر کی مقصود سیٹو کے لیے کاغذات کی جانچ پرتال کی آخری تاریخ تیرہ جنوری مقرر کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کے فیصلوں پر اپیل سونن جنوری تک ہوگی اپیلوں پر فیصلے انیس جنوری تک سنائے جائیں گے تیس جنوری کو خواتین اور اقلیت ہی امیدواروں کی حتمی فہریز جاری کی جائے گی سنم جوید کے پی پی ایک سو پچاسے کاغذات نامزدگی پر اعتراض کا معاملہ سنم جوید کے کاغذات نامزدگی پر دسخت اصل نہیں سنم جوید پر دہشتگردی کے مقدمات درش ہیں سنم جوید کے والد نے اعتراض پر تحریری جواب جمع کروا دیا بانی پی ٹی آئے کے احساسوں میں ریکارڈ اضافہ پانچ سال کے دوران ستائیس کروڑ بہتر لاکھ پچپن ہزار روپے سے زائد کا اضافہ ہوا لاہور نیوز نے بانی پی ٹی آئے کے احساسوں اور کاغذات نامزدگی کی تفصیلات حاصل کر لی دوہزار اٹھارہ میں بانی پی ٹی آئے کے احساسوں کی مالیت تین کروڑ شیاسی لاکھ شورانوی ہزار روپے تھی دوہزار تئیس میں احساسوں کی مالیت اکتیس کروڑ انکتر لاکھ پشاس ہزار روپے سے زائد ہے مولر ٹون میں مسلمی نون کے پارلیمانی بورڈ کا انیس میں جلاس نواز شریف مریم نواز حمزہ شہباز اور دیگر مرکزی راہنما شریف لاہور سے تعلق اٹھنے والے امیدواروں کے انٹرویوز پارلیمانی بورڈ کے آئندہ اجلاسوں میں ٹرکٹوں کی تقسیم کے معاملات کو حتمی شکل دی جائے گے مجھے لیول ملا جو دوہزار اٹھارہ میں فیلڈ لیول پلینگ فیلڈ ساری کی ساری ساری فیلڈ ہی سارا لیول ہی ایک جانب چلا گیا تھا اور اس وقت میرے لیے تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہے الیکشن ہو گئے سینٹ کے اور بغیر نشان کے وہ ہم نے الیکشن لڑے آج ایک شخص کو معصوم کہا جا رہا ہے سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی شاہیے مسلم نگنون کے رہنما میا جاوید لطیف کی میڈیا سے گفتگو بولے دوہزار اٹھارہ میں جب ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تب کسی نے ہمیں معصوم نہیں کہا ہم نے سینٹ کا الیکشن بغیر نشان کے لڑا کسی نے آواز نہیں اٹھائی رانوما جماعت اسلامی فرید پراچا کی زیرے صدارت اچلاس حافظ شیف رحمان عمران ظہور آیازت عمر اور دیگر نے شرکت کی فرید پراچا نے کہا کہ میر جماعت اسلامی کی جانب سے پارٹی میدواروں کو ٹکٹ دے دی گئی ہے جماعت اسلامی نے سب سے پہلے قوم کے سامنے اپنا منشور رکھا عوام حکومت کو بتیس سال بعد محکمہ بیت المال کا بھی آ گیا خیال وظائف اور امدادی رکوم کے لیے بیت المال ایپ کا آغاز نگران وزیراعہ پنجاب موسی نقوی نے اتتاک کر دیا ایپ کے ذریعے مستحقین کو ادائیگی میں شفافیت ہوگی امداد اور سکولرشپ کے لیے ایپ کے ذریعے درخواست نہیں جا سکے گی لیے سٹی کے لوٹیز کی دس سال بعد سنی گئی نگران وزیراعہ پنجاب موسی نقوی لوٹیز کو آج پلوٹس کا خبزہ دیں گے نگران وزیراعہ لیے سٹی کا دورہ کریں گے بارہ سو کنال پر مشتمل سی بلوک میں پانچ دس مرلے ایک اور دو کنال کے رہیشی اور کمرشل چھے سولہ سو بارہ پلارٹس موجود ہیں لاہور کا فضائی میار بدستور خراب صبح ازار الحکومت آج بھی آلودہ ترین شہروں میں سر فہریست آلودگی کی عوصت شرح دو سو اٹھائیس تک ریکارڈ کی گئی ماہرین کے مطابق ایک سو ایک آون سے دو سو انڈیکس موزر دو سو ایک سے تین سو انتہائی موزر اور تین سو ایک سے اوپر انڈیکس خطرناک آلودگی ہے شہری گھروں سے باہر نکلتے وقت ماسک استعمال کریں مضافاتی اور میدانی لاکھوں میں دھند کا راج برکرہ دھند کے باعث موٹروے اس کو مختلف مقامات سے بند کیا گیا موٹروے ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن ایم ٹری فیس پرس سے درخانہ موٹروے ایم ٹور عبدالحکیم سے فیصل آباد تک بند رہی موٹروے ایم ٹیون لاہور سے سیال کٹ کو بھی حد دے نگاہ کم ہونے پر بند کرنا پڑا شہریوں کو صبح دس سے شام چھے بجے تک سفر کرنے کی ہدایت ٹھنڈی ہواوں اور درجہ حرارت گرنے سے سردی میں اضافہ موسم ابر آلود ہونے سے سورج بھی بازلوں کی اور میں چھلا گیا دھوپ نہ نکلنے سے درجہ حرارت میں نمائع کمی کم سے کم درجہ حرارت ساتھ ڈگری سینٹیکریڈ ریکار زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سولہ ڈگری سینٹیکریڈ تک جانے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران موسم سرد اور خوشک رکھے گا روان ہفتے بارش کا کوئی امکان نہیں سردی بڑھتے ہی بیش سر ڈاکوں سے گیس روٹ گئے شہری لکڑیاں اور کوئلہ جلا کر امور زندگی جلانے پر مجبور مانگ بڑھتے ہی مافیاں لکڑی اور کوئلے کی قیمت بڑھا دی شہریوں کو کہنا ہے حکومت گیس کی قلت دور کرے تاکہ وہ مہنگے داموں کوئلہ اور لکڑی خریدنے سے بچ سکے چھنڈے موسم میں چکن اور انڈے مسلسل مہنگے مرہی کا گوشت مزید پانچ روپے مہنگا فی کلو کی میں چار سو نینانوے روپے ہو گئی زندہ برائلر کے دام بھی تین روپے بڑھ گئے ہول سیر ری تین سو اکتیس روپے مقرر پرشون میں تین سو چوالیس روپے کلو فروت انڈے دو روپے مہنگے کی میں تین سو ستی روپے فی درجن مقرر مارکی ٹوینڈے چار سو روپے درجن میں فروخت نائنگائی نے شہریوں کا پیش آنا چھوڑا سبزیاں اور پھل مان مانے ریٹ پر فروخت لہسن سات سو پچاس ادھرک سات سو بیس ٹمارٹر ایک سو تیس پیاس دو سو تیس روپے کلو کرلے چار سو پساس شلما مرش دو سو بیس مٹر دو سو بیس زروی دو سو روپے فی کلو سیپ چار سو انار نو سو پچاس امرود دو سو انگور چھے سو اسی روپے فی کلو فروخت لاہور میں چوبیس کھنٹوں کے دوران ڈینگی کے چھے مریض رپورٹ ہوئے صبح بھر میں آج مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے آٹھ مریض سیرے علاج ہوئی کمیشنر لاہور کا شادرہ چوک اور بند روڈ کوریڈور کا دورہ محمد لیر اندھاوہ نے جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا چیف انجنیر الڈی اصرار سعید کنٹریکٹر اور پروجیکٹ ڈریکٹر نے ویریفنگ دی آدات کے حصول کے لیے ایکشن پلان پر عمل درامد یقینی بنانے کی حیدہ سی ای او سی بیری پنجاب عمران امین کا والٹن روڈ کا دورہ جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا سی ای او سی بیری پنجاب عمران امین نے اجلاس کی صدارت بھی کی والٹن روڈ اپگریڈیشن کے کام کو مزید تیز کرنے کے ہدایت موسیقی